یہ گازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے زوکِ خدای شہادت ہے مقصود و مطلوب و مومن شہادت ہے مقصود و مطلوب و مومن نہ مالِ قنیمت نہ قسور قسائی حاضرین اکرام اب اصل خطاب گسوِ بدر کی دوسری خطاب سماعت فرمائیں گے یہ وہی گسوِ بدر ہے جس میں اللہ کا فرمان وہی گسوِ بدر جس میں فرشتِ آسمان سے مسلمانوں کی مدد کے لئے فوجتر فوجتر رہے تھے وہی گسوِ بدر جس میں شیطان اور اس کا لشکر پیٹ پھیر کر بھاگا تھا یہ وہی گسوِ بدر جس کی فتح مسلمانوں کے حق میں فتح مبین اور فتح عظیم کہلائی تھی وہی گسوِ بدر جس کی شکست و کافروں کی کمزوری کی کلائی کھول دی تھی وہی گسوِ بدر جس نے مسلمانے کے حوصلے بلندے کیے اور مسلمانوں کی زندگی کی ایک نئی روح ٹھوکی تھی اس فتح کا ذکر ان پاکیزہ نخوصِ قدسیہ کا ذکر ہے جن پر اللہ کا ادام ہوا اور انہیں چندت کی بشارت دی گئی چندت کی گواہی دی گئی ان پاکیزہ فتح رتح فرات کا تذکرہ ہے جنہوں نے اس جنگ میں شرکت کی اللہ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور انہیں اپنی گریفتوں سے آزاد کر دیا یہ صرف ایک جنگ کا ذکر نہیں بلکہ برائی کے خلاف بھلائی کی جیت کا ذکر ہے باطل کے خلاف حق کی جیت کا ذکر ہے کفر کے خلاف اسلام اور ایمان کی فتح کا ذکر ہے ہمیں اللہ اس بات کی توفیق دے رب عرش عظیم ہمیں کمول فرمائے اب میں قضوِ بدر کی پشے مندر کے لیے یہ شخصیت کو سہمت دینے جا رہا ہوں اللہ نے علم عرفان کے اس پہر بیکراہ کو اسلام کے لیے گویا چن لیا ہے آپ نہ صرف فاضل دار العلوم دیوبن ہیں بلکہ محسور یونیورسٹی سے ام اے بھی کیا ہے ملک اور بیرون ملک میں آپ کے خطابات ہوتے رہتے ہیں پیش ٹی وی پر آپ کی آواز کو سنا جاتا ہے عالم اسلام میں آپ کی تقریروں کو سنا جاتا ہے میں انتہائی عدب و احترام کے ساتھ اس شعر کے ساتھ آواز دے رہا ہوں کہ فیزائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فیزائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی اب آپ کے سامنے حافظ و عالم مبلغ اسلام مناظر اسلام فضیلت الشیخ اللہ مولانا چلالدن القاسمی حفظہ اللہ صاحب ملغ اسلام مناظر اسلام مناظر اسلام اللہ ایک ہافہ جائے وہ شادی ہے اس کے شکر دیکھو دیکھو چانے مخصوص ہے دوڑلہ ہا جائے کوئی لے نہیں ٹھوڑی تھوڑی دل پہ دیفا ایسے ہی ہو جاتا ہے دیکھیں کیا ہے جائے اب آپ اچھے دیکھنا پڑے گا پہلے تو ہی ہو آیا تو وہ میری موبائل سے تھا تو سیٹنگ تو میں آج دیکھا ہوں کل تو سیٹنگ بھی نہیں دیکھا تو میں آج دیکھا ہوں تو میں آج دیکھا ہوں تو میں آج دیکھا ہوں موسیقا اللہ خطبار یہ آج دیکھا ہوں کتے باہر موسیقا 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 موسیقی 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 یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم إن الله كان عليكم رقبا موسیقی 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 بدا وقل بدا دلالة الظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد نصركم اللہ ببدر وانتم اذلت فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون حضرات قلماء اکرام موترم بودر کو نوجوان بھائیو عزیر بچو بکتبو غزوے بدر پر چلے اس موضوع کا ایک حصہ کلاب نے سماد فرمایا اس موضوع کا دوسرا حصہ اب ہم آپ کے سامنے عورتوں کے انتجام ہے تیش کرنے جا رہے ہیں فاتن کے انتجام ہے گا فاتن کے انتجام نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جنگوں اور آپ کی تمام غزوات غزوے بدر پر علیہ وسلم کی علیہ وسلم کی موسیقی سلتے میں چلا جا رہا ہے سلتے میں چلا جا رہا ہے اب روکوں میں جا رہا ہے موسیقی سلتے میں لات کھنئے آگے پیچھے نہیں کرنا ہم تو صحیح کرنا ہے آگے پیچھے نہیں کرنا ہم تو صحیح کرنا ہم تو صحیح کرنا ہم تو صحیح کرنا ہے لزوے پدر کو حاصل کیونکہ اس جنگ نے انسانیت کا رخ ہی موڑ کر کے رکھے اسی وجہ سے قرآن حکیم نے اس جنگ کو الفرقان کہا ہے اور جس دن یہ جنگ ہوئی ہے اس دن کا نام ہی یوم الفرقان رکھ دیا گیا اللہ نے فرمایا ہے یوم الفرقان یوم التقل جمعان یعنی اس جنگ کا نام ہی فرقان رکھ دیا گیا میں آپ سے کچھوں کہ فرقان کسے کہتے ہیں آپ محسوس طور پر مجھے سمجھا دیں کہ فرقان کسے کہتے ہیں ہمارے یوم پی کے بہت سارے لوگ یہاں موجود ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو کھیسی باری کے فن سے واقع ہیں ان کو معلوم ہے کہ دو کھیتوں کو چُدہ کرنے کے لیے ایک میڑ بنا دی جائے میڑ ہم لوگ اس کو میڑ کہتے ہیں وہ ایک میڑ بنا دی جائے یہ میڑ بتاتی ہے کہ یہ کھیت اس کھیت سے الگ ہے یہ کھیت کسی اور کا ہے اور یہ کھیت کسی اور کا ہے تو دونوں کھیتوں کے درمیان جو یہ میڑ ہے اس کو فرقان بولتے ہیں فرق کرنے والی تھی اور اگر عالمانہ زبان میں اس کو سمجھنا چاہے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ رسم الخط الفاصل بین الحق والباطل یہ ہے رسم الخط الفاصل بین الحق والباطل یہ فرقان بولتے ہیں اور اگر محسوس طریقے سے اس کو ذہن میں رکھنا ہو تو میڑ کا تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہے یہ میڑ یہ میڑ دو کھیتوں کو ایک دوسرے سے جھلا کر دیا ایسے ہی فرقان ایسی چیز کا نام ہے جو یہ بتا دے یہ دودھ ہے یہ پانی ہے یہ تیل ہے اور یہ پانی ہے یہ خیر ہے یہ شر ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ اسلاح ہے یہ پساد ہے یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے یہ گڑھ ہے اور یہ بیڑھ ہے ان دو متضاد چیزوں کے درمیان جو خط ہو جو فصل کرتا ہو کسی کو فرقان جائے اس جند نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا کیسے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیتنے کے جو ظاہری عوامی ہوتے ہیں فرقان جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں وہ عدد اور اتاد بھوٹے ہیں یعنی تعداد اور سازو سامان تعداد بہت زیادہ ہو اور سامان اسلحہ بہت زیادہ ہو یہ عدد اور یہ سازو سامان جس کے پاس زیادہ ہو اسی کو فتح ملنے والی ہے لیکن اس جند نے اس تصفر کو باطل کر دیا اور یہ کہا کہ دیکھو ایک ایسے گروہ کے سامنے جو تعداد میں بھی زیادہ ہے لڑنے کے سازو سامان میں بھی زیادہ ہے اس کے مقابلے میں ایک گروہ ایسا ہے جس کی تعداد بہت کم ہے اور سازو سامان بھی لڑنے کے اس کے پاس نہیں ہے لیکن چیت انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو تعداد میں کم ہوتے ہیں اور لڑنے کے سازو سامان بھی اسلحے بھی ان کے پاس کم ہوتے ہیں ظاہر ہے یہ فرقیاتک چیز ہے عام طور پریزہ نہیں ہوتا یہاں یہ بتا دیا گیا کہ ایک چھوٹی سی جماعت کو ایک بڑی جماعت کے اوپر جو فٹے حاصل ہوئی ہے یہ مادی اسباب اور وسائل سے پرے ایک چیز ہے اس کو کیا کہا جائے گا یہ کہا جائے گا کہ یہ جو جھیتہ ہے جسے فتح حاصل ہوئی ہے یہ حق پر ہے اور جو ہار گیا ہے وہ بادل کے اوپر ہے لہذا اس دن نے یہ فرق کر کے بتا دیا کہ آپ جو زندہ رہے وہ دلیل پر زندہ رہے اور جو مرے جو حلاق ہوں وہ دلیل کے اوپر یہی وجہ ہے کہ سورہ انفال میں اس فتح و شکست کا جو سبب بیان کیا گیا وہ یہی ہے لیا حلیقہ من حلقہ بیینہ دیو ویحیٰ من حیام بیینہ آپ جو زندہ رہے وہ دلیل پر زندہ رہے اور جو حلاق ہو وہ دلیل کے اوپر ہو یہ تو فرقان کا مفروم تھا فرقان کا ایک مطلب ہی نہیں سمجھ سکتے ہیں آپ کہ جس دن یہ لڑائی ہوئی اس سے پہلے پوری انسانیت ایک الگ راستے پر تھی اور اس دن کے بعد پوری انسانیت وہ نہیں رہ گئی جو پہلے بھی فرق ہو گیا اس دن سے پہلے والی انسانیت کے درمیان اور اس کے بعد والی انسانیت کے درمیان اسی وجہ سے اسے یوم الفرقان کہا گیا خصوصیت اس جنگ کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد خاص اس بے سر و سامان لشکر کے ساتھ ہوئی ہے اور خود قرآن حکم نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْكُمَدِ اللَّةَ یہ اللہ کی مدد تھی کہ بدر میں تمہیں پتے حاصل ہوئی ورنہ تم تو بے سر و سامان تھے یہ بے سر و سامانی یہ تمہیں جتا نہیں سکتی تھی بلکہ اللہ کی مدد خاص تمہارے ساتھ ہوئی تو تمہیں یہ نصر اور تمہیں یہ پتے حاصل ہوئی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْكُمَدِ اللَّةَ تم تو بے سر و سامان تھے بے سر و سامان والی جماعت ایک سر و سامان والی جماعت پر غالب آ جا رہی ہے یہ تو خرقیات ہے کہ کہا جائے گا یہاں اس جماعت تو اس جماعت کے اوپر غلبہ تو حاصل ہوا ہے اللہ کی مدد خاص کی وجہ سے حاصل ہے تو اس آج کے کریمہ کے ترجمہ ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْكُمَدِ اللَّةَ اچھا مدد کیسے کیسے آئی وہ دیکھے آگئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جہاں آپ کے لئے سائبان بنا دیا گیا تھا جسے عریش کہتے ہیں اور حضرتِ سعادی کے معاذ رضی اللہ تعالی عنہوں کی قیادت میں کچھ لوگ آپ کی نگرانی پر مقرر کر دیا گئے آپ اپنے اس سائبان سے اس عریش سے نکلے اور آپ کی معلومات میں اضافے کے لئے یہ بات کہہ دوں کہ جہاں نبی کا یہ سائبان لگا تھا آج وہیں بطر میں جہاں یہ سائبان بنایا گیا تھا ایک بڑی حسیر مسجد سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے بنا دی لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش سے نکلے سائبان سے نکلے اور آپ نے فوجوں کو صف آرہ فرمایا پہلے ان کی صف بندی کی جور فرمائے پہلے آپ نے صف بندی کی اور پھر واپس عریش میں آئے اور قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلہ آپ دو رکعات نماز پڑھتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے التجا کرتے ہیں نکٹہ یہ ملا کہ تدبیر کے ساتھ دوہ ہونی چاہیے بعض لوگیں کہتے ہیں ہم نے یہ سنا کہ کچھ لوگ کہیں جا رہے تھے اچانک گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا ایک بودھ بھی پیٹرول نہیں ہے انہوں نے دعا کرنی شروع کرتی بغیر پیٹرول کے گاڑی چلنے لگی چھوٹ ہے یہ چھوٹ ہے یہ اس لیے کہ آپ کو پہلے تدبیر کرنا ہے تھکے مار کے آپ لے جاؤ سلنگی سٹیشن تک یہ تدبیر ہے اور اس کے بعد پھر وہاں فل کرو پھر اس کے بعد گاڑی چلا تو گاڑی چلتی ہے تدبیر کے بعد دعا ہے آپ نے پہلے تدبیر فرمائی اور اس کے بعد دعا فرمائی کہ اے اللہ اس جماعت کو جسے میں اس میدان میں کھڑا کر کے آیا ہوں ان تحلق تھا تھی عصابہ اگر یہ جماعت آج مار دی گئی تو لا توبت فی الارض و قیامت تک زمین پر تیرا کوئی نام لے وہاں باقی نہیں رہے تدبیر اور اس کے بعد تقدیر گویا تدبیر بھی تقدیر میں شاہد ہے یہ دونوں ایک دوزرے سے الگ نہیں ہیں تدبیر بھی تقدیر سببندی کر دی اور اس کے بعد جب لڑائی ہونے لگی تو آپ نے زمین سے مُتھی بر مٹی اٹھائی جانتے ہیں ایسا کیوں ہے ابھی بتا رہا ہوں آپ نے میدانِ بگر سے ایک مُتھی مٹی اٹھائی اور ایک جملہ بول کر کے مشرقین کی طرف اچھا لیا پھیک دیا شاہد الوجوہ شہرے بگڑ جائے آپ کی دبانِ مبارک سے یہ جملہ نکلا شاہد الوجوہ یہ بددوہ ہے اور بددوہ کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے مٹی کا پھیکنا یہاں بھی دیکھیں آپ تدبیر ہے اور تدبیر کے ساتھ تقدیر ہے مٹی آپ نے اٹھائی مشرقین کی طرف پھیکی اور کہا شاہد الوجوہ یہ شاہد الوجوہ یہ کول ہے اور یہ مٹی دیکھنا یہ عمل ہے کول کے ساتھ اول ضروری ہے یہ نکتہ باتا ہے اور اللہ نے اسی طرف اشارہ کرتے میں فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوْهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَطَلَوْهُ وَمَا رَمَئِ تَعِدْ رَمَئِتَا وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا آپ نے وہ مُٹھی بر مٹی نہیں بھیگی تھی بلکہ اللہ نے وہ مٹی دیں گی اب دیکھیں ایک بڑا عجیب نکتہ باہم کرنے جا رہا ہوں موجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے نبی کے علاوہ دنیا میں کسی شخص کے ہاتھ پر موجزہ کا ظاہر نہیں ہوتا نبی کے ہاتھ پر موجزہ ظاہر ہوتا ہے ایک نبیوں کے علاوہ اگر کسی خرق عادت چیز کا کسی کے ہاتھ سے ضرور ہو تو اسے ولی کہتے ہیں اور اگر کسی اللہ کے نافرمان کے ہاتھ سے کسی خرق عادت چیز کا ضرور ہو تو اسے استدراج کرتے ہیں لیکن آپ ایک پوائنٹ پر غور کرتے ہیں کہ موجزہ کل کا کل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بہت ہی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں میں یاد رکھو اور لے جاؤ اس جلسے سے یہ نبتہ کہ موجزہ یہ مکمل اللہ کا فیل ہوتا ہے لیکن نبی سے تھوڑا کام لے لیا جاتا ہے جو بناہر ایسا لگتا ہے کہ ملکل محمل ہے یوزلسے بیکار بتاتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل پر لے گر بھاگ پڑے اور بہرے ایمر کو کروس کر کے آپ کو وادی ایساینہ میں جانا ہے سمندر کے کنارے پہنچ گئے ہیں پیچھے پیرون کا لشکر آ جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی آپ کے اصحاب دھبرا جاتے ہیں قال اصحاب موسیٰ انہ لہو درکون ارے موسیٰ تم نے مجھے لا ہمیں کہاں لا کر کب قضا دیا ہے یہ تو کوئی فیرون کا لشکر ہے آگے آئے اب تم پکڑ دیئے گئے انہ لہو درکون حضرت نے فرمایا قال اکلا اِنَّ مَيَّ رَبِّ سَيَحْدِينَ ہرگز نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا اچھا اب راستہ کیا نکالا گیا آپ کو معلوم ہے کہ دریاں دو حصوں میں بٹ گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا سوال یہ ہے کہ دریاں اس کا پانی پانی کا مزاج سیلان ہے پہنا ہے پہاڑ کی طرح کھڑے ہونا نہیں اس لئے کہ پانی کے مزاج سیلان ہے تاود نہیں بنتا ہوں تاود قَدْ تَوْدِ الْعَوْدِينَ قرآن نے کہا کی بلکل سخت پہاڑ کی طرح پانی کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا تو یہ پانی کے مزاج کو تھوڑی دیر ختم کر دینا اس کے سیلان کو ختم کر کے اسے ٹائٹ کر دینا پتھر کی طرح بنا دینا یہ موجزہ ہے جو اللہ کا فعل ہے یہ اللہ کرتا ہے لیکن ایسے نہیں ہوا موسیٰ سے کہا گیا ہم نے موسیٰ کی طرف کوئی کی کہ اس پانی کے اوپر اپنا ڈنڈا بھار ہو یہ ڈنڈا بھار نہیں کیا ڈنڈے سے دھوڑی پانی پھڑتا ہے آپ بھی طرح کسی تعلاب کو اوپر ڈنڈا مار کر کے دیکھیں پانی پھڑتا ہے کیا اور بیچ میں سے راستہ نکلتا ہے کیا تو آپ کسی تعلاب کے سامنے کھڑے ہو کر کے اگر لکڑی سے ماریں تو لکڑی کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ راستہ بن جائے اور پانی اپنا مزاج کھو دے تو پانی کا مزاج ختم ہوا سیلانیت ختم ہو کر کے سیلان ختم ہو کر کے وہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گئے یہ اللہ کا فعل ہے یہ حضرت موسیٰ سے لیکن کام لیا گیا کہ کم سے کم آپ اتنا جتنا کر سکتے ہیں اتنا کیجئے اتنا تو کر سکتا ہو نا لاتھی مار سکتے ہو لہا ہاں اتنا کر سکتا ہو کہا اتنا تو کرو تم کوئی موجزے کا ضرور بھی ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر تو اس سے عمل ضرور کیا کروا ہے تب موسیٰ سے ضرور ہوتا ہے عمل کیا میں سمجھ رہے آپ ہاں یہ نکتہ بتانا چاہ رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور موجزہ دیا گیا تھا فعلوم ہے آپ کو ان کا ہاتھ چمکنے لگتا تھا اس کو کیا بولتے ہیں ید بائزہ چمکنے والا ہاتھ یہ موجزہ کس کو ملا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کرتے تھے وہ اللہ یہ فرماتا تھا ادخل ید کفیج ہے ہی ہے اور جب نکالتے تھے تو ہاتھ چمکنے لگتا تھا سوال یہ ہے کہ ہاتھ کے اندر روشنی پیدا ہو جانا ہاتھ کا چمکنے لگنا یہ موجزہ یلکہ کا فعل ہے لیکن حضرت موسیٰ سے کہا جا رہا ہی سے پہلے اپنی بغل میں لے جاؤ اتنا تو کر سکتے ہو نا ہاتھ کو اپنے بغل پہ لے جا سکتے ہو نا لے جاؤ اب تم نے وہ عمل کر لیا جتنا تم کر سکتے تھے اب ہاتھ کو بیضہ بنا دینا چمکدار بنا دینا یہ ہمارا کام ہے تمہارا کام جتنا تھا تم نے کر لیا اب ہمارا جو کام ہے وہ ہم کر کے بتاتے ہیں اب یہی سے ایک نکنا ملا لوگ یہ کہتے ہیں کہ آوے کا آوہ بگرا ہوا ہے ایک سماجی حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں اور بہت ہی پیاری بات ہے لے کر کے جاؤ ہداروں سفات پڑھنڈے کے بعد بھی شاید آپ کو نہ ملے ذہن میں بڑھاؤ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آوے کا آوہ بگرا ہوا ہے لوگ برائیوں میں مختلع ہے ایک اکیلا چنہ کیا بھار کھوڑ سکتا ہے ایسا بولتے ہیں اکیلا چنہ کیا بھار کھوڑ سکتا ہے اگر پورا کا پورا معاشرہ ہو کسی پرائی کے اندر ملوث ہو تو ایک آدمی اچھا پن کر کے کیا کر لے گا سارے کے سارے رشوت خور ہوں تو ایک ایماندار آفیسر ایک ایماندار آدمی کیسے ایمانداری پر خرار رکھ سکتا ہے سارے کے سارے سود خور ہوں تو ایک حلال کھانے والا آدمی کس طریقے سے معاشرہ میں رہ سکتا ہے سارے کے سارے شرابی ہوں محلے کے تو ایک اکیلا آدمی محلے کا کس طریقے سے اپنے ہاتھ کو شراب سے بچا سکتا ہے منظر نے کھا حضرت یعظیم علیہ السلام بلالیہ اندر عزیز مصر کی بیوی نے آجا چلے گئے کئی دروازوں کے اندر گئے جیسا کہ قرآن حکیم کے بیان کا محصل ہے اس کا مطلب کئی دروازوں میں گئی باپیس دروازہ توڑ کئی دروازوں میں سے ہو کر وہ کسی کمرے میں پہنچے اور اس نے یہ کہا کہ میرے ساتھ یہ برا کام کرو انہوں نے کہا ماذا اللہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا اور دروازے کی طرف بھاگے مقصرین کا یہ کہنا ہے کہ برائی سے بچ کر بہت زور سے سنو برائی سے بچ کر حضرت یوسف اکیلے بھاگے دروازے کھلتے چلے گئے تاسک یہ دیا گیا ہے کہ کم سے کم جتنا تم کر سکتے ہو برائی سے اتنا تو بھاگو اب دروازہ کھول کر کے تم بھاگو یہ جتنا تم کر سکتے اتنا تو کرو اب دروازہ کھولنا یہ ہمارا کام ہے جتنا تم کر سکتے اتنا کرو باقیہ آگے کا کام کرنا یہ ہمارا کام ہے تمہارا نہیں تو موجزے کا ظہور بھی ہوتا ہے تو کام کروایا جاتا ہے نبی سے آپ کو معلوم ہے مطالبہ کیا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ذرا چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتائیے اب چاند کے دو ٹکڑے کرنا یہ نبی کے اختیارہ نہیں ہے یہ مکمل اللہ کا فیل لیکن نبی سے کہا گیا آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ انگلی آپ اس کی طرح اٹھا لیں انگلی آپ نے اٹھا ہے چاند کے دو ٹکڑے ہو یہ انگلی اٹھانے سے چاند پھٹا ہے کتنا کام کروائے گا کتنا آپ دینے مطالبہ کیا آپ کا پھارا یہ ہمارا کام ہے تو موجزہ بھی ظاہر نہیں ہوتا جب تک کہ نبی سے کوئی عمل نہ کرا لیا جائے تو نبی کریمی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ کو درست فرمایا اور اس کے بعد دعا فرمایا اور بڑی الہا ہوزاری کے ساتھ وہ دعا آپ نے کی اور آپ کی دعا فرما میدان جنگ کے اندر آپ نے مٹھی بھر مٹھی اٹھائی مشرکیل کی طرف بھیگ دی اللہ فرما رہا ہے ہاتھ آپ کے ہیں لیکن بھیگا میں نے یہ مٹھی بھر دھول کی کیا حصیت ہے یہ کیوں پھیکی گئی آنکھوں میں پڑ جائے تاکہ ان کو دھتھائی کچھ دے اور حقیقت کچھ ہو ایسا ہوا جی ہاں ایسا ہی ہوا اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا کہ جب دونوں فوجے آمنے سامنے ہوئی تو ایک عجیب و بری منظر نظر ہے وَإِذْ يُرِيْفُهُمْ وَإِذْ يُرِيْفُمُوْهُمْ تاکہ وہ یہ سمجھے کہ تھوڑے سے ہیں بھاگو نہیں مارو ان کو اور مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے کہ ہم سے زیادہ نہیں ایک ایک اٹھ کرو ان کو مار دو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے لیے ان کی آنکھوں کے اندر یہ بات ڈال دی یہ بات پیدا کر دی کہ حقیقت کچھ تھی اور دکھائی کچھ دے رہا ہے یہ اس لیے کہ اللہ جو کام کرنے والا تھا اس کے ذریعے وہ کام پورا کر دے جنگ ہوئی ایک صاحب اکاشہ ابن محسن کہ توری صدیقی تک زندہ رہے حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے تک ان کی تلوات ٹوٹ گئی انہوں نے کہا میری تلوات ٹوٹ گئی لڑوں کیسے موجودے کا زور ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی اٹھائی لکڑی ہاتھ میں آتے ہی تلوات کر گئی اور اس تلوار کو آپ نے اکاشہ ابن محسن کے ہاتھوں میں تھما دی اور اس تلوار کا نام آون پڑا یہ بہت عرشے تک ان کے ساتھ رہی تلوار کا نام آون اور دور سبجی تھی تک یہ زندہ رہے اب آپ دیکھ رہے کہ تلوار ایسے ہوا میں سبھی آ سکتی تھی بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے موقع پال رکھیں موقع پال رکھیں کیا چاہیے آپ کو بولے مٹھائی کون سے مٹھائی بولے وہ بمبئی کی مٹھائی ہے وہ بمبئی کی مٹھائی چاہیے بمبئی کی مٹھائی چاہیے اب کیا کرتا ہے وہ آدمی ہاتھ ایسے ہوا میں کرتا ہے اور وہ ڈپا اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے ڈپا اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اس طریقے کا استدراج اور اس طریقے کے شوبتیں اس طریقے کے ترتب لوگ دکھاتے ہیں جب حقیقت یہ شوبتہ ہوتا ہے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکری اٹھائی دیکھیں لکری جو پری ہوئی ہے آپ نے وہ لکری پہلے ہو جائی اور جب آپ کے ہاتھ میں آئی تو دیکھئے جو چیز بنی ہے کلوار وہ لکری ہے اور وہ لکری نبی کے ہاتھ میں یہاں بھی عمل نہیں کیا نبی کا عمل ہے اور وہ چیز موجود ہے جو بنی ہے تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ان کو تھما دی ہے اور وہ آخر تک لڑتے رہے یاد ہے تو کاشی محسین اللہ کی ایک اور مدد اِذْ تَسْتَقِمْ سُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُمِدُكُمْ بِأَلْفِمْ مِنَ الْمَنَعِقَ دِ مُرْدِفِينَ ہم یہاں ایک لفظ مردف کے اوپر بحث کر رہے ہیں ایک لفظ ہے مردف اس کو اوپر ہم بحث کر رہے ہیں آپ نے دعا کی مسلمانوں نے دعا کی اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور یہ فرمایا کہ اب میں ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں یہ فرشتے مردفین ہیں مردف کا مطلب سمجھتے ہیں شیر و شاعری کے اندر ایک ردیف ہوتا ہے ایک کافیہ ہوتا ہے ردیف بات میں ہوتا ہے اور کافیہ پہلے ہوتا ہے جیسے الہی کاش ہو جائے میری منزل مدینے میں دلِ مُستر کو مل جائے دوائے دل مدینے میں پہرِ حجر مسلمان سالیم ہے مفائیلن 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 اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ الہی کا مفائیلن شہ ہو جائے مفائیلن دوائے دل مفائیلن مدینے میں مفائیلن تو دوائے دل دل یہ کافیہ ہے اور مدینے میں یہ پورا کپورا ردیف ہے اس کا مطلب جو بعد میں آئے وہ ردیف اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ فرشتے آ رہے ہیں اور ردیف کی شکل میں آ رہے ہیں جیسے ردیف آخر میں ہوتا ہے ایک بودھ اب گری اس کے بعد ایک دوسری بودھ ایک دوسری بودھ باری شہزے ہوتی ہے تو گویا کی بارانِ رحمت کا نزول اس طریقے سے ہوتا ہے ایک بودھ کے بعد ایک بودھ ایسے ہی ایک فرشتہ آ رہا ہے اس کے بعد دوسرا فرشتہ تیسرا فرشتہ فائدہ چاہے ابھی چند لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور ایک آدمی دیکھے کہ یہاں کچھ لوگ جمع ہیں تو اتنا روپ مجمع کا اس کے دل پر تاری نہیں ہوتا اس کے پر خدا اگر ایک آدمی آ رہا ہے پھر اس کے پیچھے دوسرا آدمی پھر اس کے پیچھے ایک تیسرا آدمی جلدی جلدی لوگ نکل نکل کر کے وہاں جمع ہو رہے تو آدمی کے دل پر حیبت تاری ہو جاتی ہے کہ یہ مجمع تو دس آدمیوں کو تھاڑا تھا تیرنے کی کوئی بات نہیں لیکن یہ جو ایک ایک کر کے آ رہے ہیں نہ جانے کتنے ہیں مردف لا کر کے بتایا گیا یہ پریشتے ایک کے تیچھے ایک آ رہے ہیں تاکہ مشرقی کو حیبت تاری اور اور یہ سب قرآن ایک ہسرار ہیں اور بارش کا نزول بھی ایسے ہوتا ہے ایک دب بارش ایسے نہیں گر جاتی ہے کہ جو لوگ کہیں مشک کہیں تو رکھیوٹی گرا دیلے بلکہ ایک بود آتی ہے ایک بود کے بعد یہ ردیب ہوتا ہے ایک بود دوسرے کا ردیب ایک بود ردیب ہے تو دوسری بود کافی آتا ہے سلاحی کاش ہو جائے اللہ تعالی نے انشاءت فرمایا فرشتے ایک ایک کر کے آ رہے ہیں تاکہ آدمی تھر رہا ہوتے اس کا دل لرز جائے کہ ایک ایک کر کے یہ لوگ آ رہے ہیں پتا میں کتنے آنے آ رہے ہیں آدمی کو بھر حیبت تاری ہونا ایک ساتھ کوئی چیز دیکھ لے آدمی تو اس نے حیبت تاری نہیں ہو دی جبکہ ایک ایک بات دیگر رہے ہیں کہ کر کے ہو اس سے پتا نہیں چلنے میں کتنے لوگ آ رہے ہیں رہے دس آدمی کھڑے ہیں آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ دس انیمٹ لیں گے لیکن اب ایک آدمی آ رہا ہے اس کے پیچھے ایک بھیک 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 پتا نہیں چلنے کی کتنے لوگ آنے والے ہیں آدمی کو بھر حیبت تاری ہو جاتی ہے یا مردف کا لفت یا جی وہ غریب ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا یہ میری مدد ہے میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں یہ فریشتے آئے گا اب ہم سوال کریں گے یہ فریشتے کیوں آئے بہت پیارا جواب دینے جا رہا ہوں ارے بھئی ایک فریشتہ آ جاتا ایک لاکھ اگر جبرائیل مارتے تو میرا خیال ہے کہ پوری زمین تو ہو پا رہا ہو جائے یہ ایک ہزار فریشتے کیوں آ رہے ہیں ایک ہزار فریشتے آئے ایک فریشتہ کافی تھا کیوں فریشتے کیوں آئے اللہ تعالیٰ نے اس کے دو جواب آتی ہیں مَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ کیا جواب ہے اللہ آپ بھی پہلے پریجان ہو جارہا ہے سوچ کر کے کہ بھئی مدد کے لئے فریشتے کیوں آئے اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے دو جواب آتی ہیں ایک تو یہ کہ فریشتے آگئے ہیں ایک معصوم مخلوق کا کسی گروہ کے ساتھ شریف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معصوم مخلوق جس کے ساتھ ہے وہ غالب ہونے والے لوگ ہیں فریشتے جس کے ذاتھ ہو جائے وہ لوگ غالب ہونے والے ہیں یہ غلبے کی اور مصرق کی علامت تھی اللہ نے اسی کو بشرا کہا یعنی بشارق تھی کہ یہ گروہ جیتنے والے ہیں وَمَا جَعْلَهُ اللَّهُ اللہ بشرا یہ جو مدد آئی ہے فریشتوں کی ہوں کی ضمیر مدد کی طرف ہے کہ یہ جو مدد آئی ہے اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ معصوم مخلوق جس کے ساتھ ہے یہ نیک لوگ جس کے ساتھ ہے در حقیقت یہ علامت ہے اس بات کی جیتی نہیں کی ہونے والی ہے اور دوسرے وَلِتَتْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ یہ فریشتے اس لئے آئے لڑے یا نہ لڑے یہ کچھ کریں یا نہ کریں لیکن یہ آ کر کے ساتھ میں کھڑے ہیں چاہے کچھ کریں یا نہ کریں لیکن ایک فائدہ تو ہے کہ دل میں اس سے تقویت ہوتی دل میں اس سے تقویت ہوتی میں ایک بات بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ میں ابن قیم علی رحمہ نے تہذیب و مداری جس سالے کی شرح ایا کا نعبد و ایا کا نستعیم کے اندر ایک بڑا عجیب نکتہ بیان فرمایا ہے کہ ہم دعا ماتے ہیں اہدن السراط المستقیم سراط اللہین انامتا لئے اے اللہ ہمیں سراط مستقیم پر چلا بات ستم ہو گئی تھی آگے یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی بولنے والے کیوں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے یہ کہہ دینا کافی تھا کہ انفیل سراط المستقیم اے ہمارے رب ہمیں سراط مستقیم پر چلا وہ سراط مستقیم سراط مستقیم ہے چلتا چلا جا یہ کہنے کی کیا ضرورت سراط اللہین انامتا لئے ان لوگوں کا راستہ جن پر چلنے والوں کے اوپر تیرا انام ہوا یہ ان لوگوں کا حوالہ کیوں اللہ میں نے قیم اس فلسفے کا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایک راستے کے اوپر چل رہا ہو اور اسے یہ محسوس ہو کہ اس راستے پر وہ تنہا ہے تو دو گربڑیاں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ اس کی رفتار سست پڑ جاتی ہے ایک تو اس کی رفتار سست پڑ جاتی ہے اس راستے پر میں تنہا ہوں کوئی اور نہیں ہے اب ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا پیچھے مڑھ دیکھے گا دائر ہے کہ اگر آدمی کو یہ احساس ہو جائے کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں اس راستے پر میں تنہا ہوں تو دائیں دیکھے گا کہ کہیں کوئی تکلیف دے چیز تو نہیں آ رہی ہے دائیں دیکھے گا پیچھے دیکھے گا آگے دیکھے گا دائر ہے کہ دائیں آگے پیچھے دیکھنے کی وجہ سے اس کی رفتار سست پڑ جائے گی یہ حضرت اللہ نے بتایا تو ایک اگر آدمی محسوس ہو کہ میں اکیلہ ہوں کسی راستے کے اوپر تو اڈر جائے گا اور ڈر کی وجہ سے چلنے کی رفتار سست پڑ جائے گی ایک مقصان تو اس کا یہ ہوگا اور دوسرے اس کے دل میں ایک طریقے کا استعراب ہوگا اتمینان فوت ہو جائے گا لیکن اگر اسے یہ معلوم ہو کہ میں جس رسلے پر چل رہا ہوں آگے کچھ لوگ جا رہے ہیں تو ایک تو اس کے رفتار تیز ہو جائے گی کہ جلدی سے آگے پڑھ کر کے ان کے ساتھ ہو جاؤ اور تیسرے یہ اتمینان ہو جائے گا کہ میں اس راستے پر تنہا نہیں ہوں بلکہ کچھ لوگ جا رہے ہیں جن پر اللہ کا انہاں ہوا ہے اس راستے پر آگے انبیاء جا رہے ہیں اس راستے پر آگے شہدہ جا رہے ہیں اس راستے کے اوپر اولیاء جا رہے ہیں اس راستے کے اوپر سولین جا رہے ہیں اس راستے کے اوپر اچھے لوگ جا رہے ہیں میں اس راستے پر تنہا نہیں ہوں پرشتے آ رہے ہیں اتمینانے تل رہے کہ پرشتے ہمارے ساتھ ہیں یہ مطلب ہے سمجھ میں بات آ رہی ہے کچھ یہ قرآن اگر اگر اتنی نانے کلم نہ ہو تو استراب کی وجہ سے بڑے سارے خدشات اور بہت ساری پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور آج کی رفتار سست پڑھ جاتی ہے یہ جتی راقتے پر چلنے کی وجہ ہمارے ساتھ کچھ اور ہے اور وہ بھی نوری مخلوق ہے اتنی نانے کب ہو گیا اچھا اور دوسرے روحانی یہ نکتہ پیشے نظر ہے ایک روحانی احساس یہ کہ ہم اہلن لے مدد سمائے ہم اس لائق ہیں کہ آسمان والا ہماری مدد کر رہا ہے یہ بہت بہت نفتہ ہے اگر سمجھ سکو تو سمجھ لو بہت 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 نفتہ میں نے بیان کر دیا ہے کہ ہم اہلن لے مدد ہم اس بات کے اہل ہیں لائق ہیں کہ آسمان والا ہماری مدد کر رہا ہے اگر ہم اس لائق نہ ہوتی تو آسمان والا ہماری مدد کیوں کرتا یہ نکتہ ذہن نشین کیا جائے کہ ہم اس لائق ہیں ہم اہل ہیں کبھی تو اللہ ہماری مدد کے لئے پرشنے بھیجا ہے سائرہ کی احساس روحانی اگر پیدا ہو جائے کہ ہم اہل ہیں اللہ کی مدد کے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنا چاہ رہا ہے ہم اس کے اہل ہیں یہ پرشنے اسی وجہ سے آئے تو بتائیے روح کتنی خوش ہوگی اور جنگ جیتنے کے لئے مات کی قوت سے زیادہ روحانی قوت اور نقصی قوت کی ضرورت ہے تو ایک مدد اس طرح آئی پرشنوں کی پرشنوں کی مدد کیوں آئی اس کی وجہ بھی بتا دی گئی اتنے دانت کیوں آئے آپ خود اس کی تشریح کر لیجی اگر آدمی کو احساس ہوگی اس راستے پر ایک ہی لوگ آدمی ہوں تو گھبران ختم نہیں ہوتی ہے اگر معلوم بھی بہت ساری لوگ جا رہے ہیں سراط اللہ دینہ انہمتہ علیہ ایک دو نہیں ہے بہت سارے لوگ ہیں تو جتنے زیادہ آدمیوں کے اس راستے پر چلنے کا احساس ہوگا اتنا زیادہ آدمی کو اکمینہ نے قلب بسکتا ہے یہ ہے بھائی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورہ انفال کے اندر یہ بتا دیا تھی جنگ جیتنے کے لیے بہت ساری چیزوں بھی ضرورت ہوتی ہے خاص طور سے جنگ وہی لوگ جیتنے ہیں جن کے اندر پاچ سپتیں موجود ہیں پاچ سپتیں گلو اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتُمْ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُمْ زَادَتُمْ ایمَانًا ایک تو یہ جو ان کے پاس ایمان نوکھا ہے اور ایمان کے ساتھ جب اللہ کی آیتیں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے ایک چیز ہے ایک چیز ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُمْ سَعَادَتْهُمْ ایمَانًا اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتا ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اَلَّمِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ان کے کو نماز کے باباً زکاة کی ادائی بھی کرنے والے یہ پاچ صفتیں جن کے اندر موجود ہوں پتے ان کو ملنا نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبدِ مطلوب مطلوب بندہ کیسا ہوتا ہے ان پاچ صفات کا حامل جو ہو وہ بندہ اللہ کو مطلوب ہوتا ہے ایک کیسا ان ساتھ صفائی کیسا ہونا چاہیے اللہ نے بتا دیا جس سفائی کیسا ہونا چاہیے جس کے اندر یہ پاچ اصاف ہوں یہ پاچ صفتیں جس کے اندر موجود ہو وہ اسلام سے سفائی ہے اسلام کا سفائی بننے کے لئے یہ پاچ اصاف ہوں پاچ صفتیں جس کے اندر موجود ہوں اچھا اب لڑنا کیسے آہا لڑنا کیسے لڑائی کا طریقہ ہوتایا جا رہا ہے فرمایا گیا اب لڑنا کیسے اب ایک گروہ سے آمدہ سامنے ہو رہا ہے اب لائی کے طریقہ میں اندر جا رہا ہے تو جیسے ہی سامنے تمہارا دشمن آئے فسو تو سادی قدم ہو جاؤ اور یہاں سبات قلب بھی ہے اور سبات قدم بھی ہے اور نکتہ ملہوز اٹھا جائے کہ سبات قدم سے پہلے سبات قلب کہونا ضروری ہے ارے جس کا قلب ثابت نہ ہو وہ ثابت قدم رہے جا رہے سکتا ہے میدان جنگ میں فسو تو کے اندر دوڑوں چیزیں آگئیں سبات قلب بھی اور سبات قدم بھی اور سبات قدم موقوف ہے سبات قلب کے اوپر آدمی کا قلب ثابت ہو تو میدان جنگ میں اس کا قدم ثابت رہے گا اگر اس کا نفس اس کی روم ثابت نہ ہو میدان جنگ چھوڑنا باگ جائے گا تو فسو تو عام ہے یعنی سبات قلب بھی ہونا اور سبات قدم بھی ہونا میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا نہیں اور شورو گوگا نہیں کرنا اے ایسا کرو گو وَسْقُرُ اللَّهَ تَتِيرًا لَا لَكُمْ تُفْلِعُونَ لَرْتَ وَقْتَ بھی تمہاری زبانوں پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے یہ یہ تیز درہ طریقہ بتائے گا سبات قلب سبات قدم اللہ کا ذکر اس کے بعد دسپلین وَاطِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ارے کوئی فوج لڑی نہیں سکتی جب پہ کی دسپلین نہ ہو اور لا بھی بہت کے لڑنے کے لیے بتائے گیا وَاطِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ دسپلین کیا ہے کتاب اللہ اور سنتِ رسول بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث اور ہے سنت اور ہے ارے کب تک مغالطہ چلتا رہے گا بھئی ارے چھوڑ دو یہ سب میں یہ بولتا ہوں کہ ترمیوی شریف کس کی کتاب ہے امام ترمیوی کی نام اس کو کیا بولا جاتا ہے سونے نے ترمیوی یعنی امام ترمیوی نے سنتیں نکل کے ہیں نبی کے لیکن ساری سنتیں تو حدیث میں ہیں کوئی بھی سنت سمجھی نہیں جا سکتی بغیر حدیث کے اس لیے کہ نبی کی سنت حدیث ہی میں ہوتی ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے حدیث کو مان لیا ہے تو اس نے اقرار کر لیا کہ میں نے سنت تو بھی مان لیا اہل الحدیث کہہ دیا اس نے تو گویا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اہل سنت نہیں ہوں اس لیے کہ سنت موجود ہوتی حدیث کے اندر حدیث یہ ظرف ہے اور سنت مظروف ہے اور کوئی مظروف بغیر ظرف کے نہیں پایا جاتا میں کہتا ہوں بخار کیا ہے الگ تو دکھا دو یہ بخار ہے دکھاؤ گا ایسا ارے بخار بطن میں ہمیشہ دکھائی جاتا ہے کہاں پایا جاتا ہے بخار بطن کے اندر تو حدیث یہ ظرف ہے جیسے پانی کہاں پایا جاتا ہے بولے بالٹی میں اب بالٹی ظرف ہے اور پانی مظروف ہے اب بتائیے بالٹی کو مان لیا گیا ظرف کو تو مظروف تو اسی کے اندر دکھائے جاگا پانی کو تو فضا میں دکھائے نہیں جا سکتا پانی کیا ہے بولے فضا کے اندر پانی کے اندر دکھاؤ گے پانی اگر دکھانا ہے تو آپ ہمیشہ بالٹی کے اندر دکھائیں گے تو یہ بکٹ کی طرح حدیث اپاس جو نبی کی سنتوں کو لیے ہوئے ہیں اگر اس بکٹ کو نکال دیا جائے تو پانی کا کوئی مطلب نہیں کہیں نہیں دکھائے جائے سکتا یہ دھوکہ دینا بند کرو حدیث اور سنت اگر حدیث کا اقرار کر لیا جاتا ہے سنت کا اقرار کرنے والا اب ڈسپلین اور ڈسپلین میں کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرو کتاب اللہ سنت رسول کو فالو کرو واتیو اللہ ورسولہ اچھا آخر میں اب یہ تو پوزیٹیل چیزیں ہو گئی سباتے قلب ہونا چاہئے سباتے قدم ہونا چاہئے اللہ کا ذکر ہونا چاہئے اور ڈسپلین ہونا چاہئے آپ کیا نہیں ہونا چاہئے وَلَا تَنَازَعُمْ آپس میں جھگڑا نہ کرو اگر جھگڑا کرو گے اختلاف کرو گے تو کمزور پر جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی کمزور پر جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یہ آپس میں اختلاف کا نتیجہ ہے اور جس بھی تنظیم کے اندر یہ تنازو راہ پا جائے اس تنظیم کی ناکامی مقدر پناک نہیں سکتی وہ تنظیم جس کے اندر تنازو اختلاف لڑائی جھگڑا راہ پا جائے ایسی تنظیم کوئی کام نہیں کر سکتی لکھ لو وَلَا تَنَازَعُمْ وَتَفْشَلُوْ تنازو سے بچنے کے لئے جھگڑا لڑائی سے بچنے کے لئے کیا کیا جائے وَسْفِرُ اس کے اندر ایک نسخہ بتایا گیا ہے کہ صبر کر اِنَّ اللَّهُ مَا سَاغْرِ اللَّهُ سَبْرِ کَنْنَے وَالَمْ بِسَعْتَعِ یہ لڑائی کا طریقہ بتایا گیا کہ لڑنا کیسے اور اسلام میں احترام جان کی اتنی عظمت ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل مانتا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ میں جاتے اور جنگ میں بھیجتے تو ایک نصیت کرتے وہ نصیت کیا ہے وہ دیکھو کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں اللہ اکبر یہاں احترام جان کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل مانا گیا اسلام ٹیرررزم کو ہوا کیسے دے سکتا ہے اور ایک مسلمان ٹیررز کیسے ہو سکتا ہے یہ الزام ہے حدیث حدیث اس طرح وان خالدی بن الفضل حدسنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انتلقوا بسم اللہ وباللہ وعلى ملت رسول اللہ لا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا ولا صغیرا ولا امراتا ولا تغلو وزمو غنائمكم واصلہوا احسنوا ان اللہ يحب المسلم رواہو ابو دعوت فی کتاب الجہاد حضرت امامی ابی دعوت رحمہ اللہ ابو دعوت شریف کتاب الجہاد کے اندر رہنگی وائے کسی طریقے جلائے رابی حضرت اینا سبن مالک حضرت اینا سبن مالک فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں صحابے کرام کو بھیجتے تو پہلے یہ بولتے انترقوا بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ چلنا شروع کرو اللہ کا نام لو چلو بسم اللہ اور پھر اللہ کی مدد مات دے رو ایک تو اللہ کا نام تمہاری زبان پہ دوسرے اللہ کی مدد مات دے رو اور تیسرے والا ملت رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی سنتوں کو آپ کے طریقے کو منہوز رکھو اور لا تقتلو شیخن فانین کسی پوڑے آدمی کو اوپر تمہاری تلوار نہ اٹھے ولا تفلن کسی بچے کو اوپر تمہاری تلوار نہ اٹھے ولا امراتن کسی عورت کو اوپر تمہاری تلوار نہ اٹھے کسی صغیر کے اوپر چھوٹے بچے کو اوپر تلوار نہ اٹھے کسی عورت کو اوپر تمہاری تلوار نہیں اٹھنی چاہیے کسی عورت کو اوپر تمہاری تلوار نہیں اٹھنی چاہیے کسی بچے کو اوپر تمہاری تلوار نہیں اٹھنی چاہیے جو ہتھیار ڈالنے اس کو اوپر تلوار نہیں اٹھانی چاہیے اور آپ کو معلوم ہے جنگ اہود کے اندر ایک صحابی ہے حضرت سیماک ابن خارشا سیماک ابن خارشا ہے ابو دوجانہ ان کا لقب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری تلوار ہے یہ صحیح محمدی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرتا ہے ہر ایک کی تمنہ تھی کہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں اس لئے کہ یہ تلوار نبی کی تلوار ہے حضرت عمر کی خواہش یہ تھی کہ اس تلوار کا حق ادا میں کروں حضرت ابو بکر کی خواہش تھی کہ اس تلوار کا حق ادا میں کرو سمان صحابہ گرام کی خواہش تھی اس تلوار کا مہت ادا کرو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ تلوار ایک مشہور صحابی حضرت سمانک اپنے خارشہ کو دیا اور کہا کہ سمانک یہ تلوار تم لے سکتے ہو انہیں لکھا کہ اللہ کے رسول یہ تلوار مجھے دیجئے لیکن آپ نے کہا کہ اس تلوار کا ایک حق ہے اللہ کے رسول آپ کی اس تلوار کا کیا حق ہے فرمایا کہ یہ تلوار یہ محمد کی تلوار ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار کسی بچے کو اپر نہیں اٹھنی چاہیے یہ تلوار کسی گھوڑے کو اپر نہیں اٹھنی چاہیے اور یہ تلوار کسی عورت کو اپر نہیں اٹھنی چاہیے یہ تلوار کسی ایسے آدمی کو اپر نہیں اٹھنی چاہیے اللہ حق ہے محمد کی تلوار ہے یہ ہمارا نبی ہے یہ قائد ہے جنگ کے اصول بتا رہا ہے یہ بچے کو اپر تلوار نہیں اٹھنی اس لیے کہ اتنا میں جان کے اتنی عظمت ہے اس چیز کا کوئی تصوری نہیں ہے اسلام کے اندر ہے اس میں بچہ بھی مر سکتا ہے اس میں عورت بھی مر سکتی ہے اس میں بڑے بھی مر سکتے ہیں ارے جب پونوں کو مارنا حرام قرار دے لیا گیا نبی نے بنا فرمایا کہ بچے کو اوپر تلوارنے اٹنا بھولے کو اوپر تلوارنے اٹنا تو اس طریقے کی حرکت کو اسلام کیسے پسند کر سکتا ہے لہانا اسلام نہ تو ٹیررینزم کے ہوا دیتا ہے اور نہ تو اس کا کوئی شائع بات ہی نے اسلام کے اندر پائے جاتے ہیں تو سراپس سلم نہیں ہے سراپس شانتی ہے امن ہے صفائی کیسے ہونا چاہیے اس کے اندر پانچ صفات لڑائی کیسے کرنی چاہیے تریخہ بتائے گیا ہو گیا سپاہی کیسے منتخب کیے جائے ہیں چوائیس کیسے کیے جائے ہیں میں پہلی چیزے ہیں لڑنے کے لئے اور یہ نکتہ ہر تنظیم کے لئے ضروری ہے ہر گروہ کے لئے ضروری ہے ہر جمعیت اور ہر جماعت کے لئے ضروری ہے پہلا نکتہ اختیار الرجل المناسب للعمل المناسب مناسب کام کے لئے مناسب آدمی کو سننا کام کچھ ہے اور آدمی اصلاحات میں وہ تو عدے پر بٹھا دیا گیا وہ تو خرابی کرتا اس ماملے یہی حال ہماری تنظیموں کا ہے ہمارے گروہوں کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ملوز نہیں رکھا گیا چند چیزوں کو سنت سمجھ لیا گیا ہے جبکہ سنت ہے زندگی کے تمام شعبوں میں جاری ہوئی چاہیے اختیار الرجل المناسب للعمل المناسب مناسب جگہ جو ہے مناسب کام اس کے لئے اس کام کو کرنے والا صحیح طریقے سے کرنے والا آدمی آپ کو انتے دونا چاہیے کام کچھ ہے کام کرنے کا صحیحہ ہی نہیں آدمی بٹھا دیا گیا کام کا تو ستینات کرنے ہی والا ہے اختیار الرجل المناسب للعمل المناسب مناسب کام کے لئے مناسب آدمی کو چھونا ضروری ہے ورنہ کنظیم تباہ و برواز ہو جائے اور آج کے لئے یہ ہو رہا ہے آج کے لئے ہو رہا ہے بجائے اس کے کسی مناسب کام کے لئے مناسب آدمی کو چھونا جائے چاپ لوگ ستین تیخیر اکھ لوگوں کو وہاں پر مٹا دیا جاتا ہے جن کا مقصد صرف بوائی سے دنیا بھی حاصل کرنا ہے ان کا مقصد مفادوں پر کوکرا بھی حاصل کرنا نہیں ہے تو کسی تنظیم کے نگاڑ اور کسی لشکر کی شکست کا سب سے بنیادی وجہ سب سے بنیادی سبق یہ یہ کہ اختیار الرجل المناسب للعمل المناسب کا خیال نہ رکھا جائے جنگ کو جیتنے کے لئے اور کسی تنظیم کی کامیابی کے لئے دوسری شرح قیادت اچھی ہو اور ماننے والے لوگ اس کے جو پیچھے ہیں اس قیادت سے متفق ہو یعنی قائد کے اندر وہ قائدانہ صلاحیت ہو یہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے قائدانہ صلاحیت نہیں جون رہی چلو قائدانہ صلاحیت موجود ہے مگر لوگ اس کی قیادت کو پر متفق نہیں ظاہرہ کی اسطلاح ہونی باتا ہے یہ دوسری چیز تیسری چیز ہے کہ آدمی جب میدان میں آئے تو لڑائی کا انداز جو ہو وہ ایک نیا انداز ایک نیا اسلوح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پہلے سب بندی فرمائی ایک اور اس کے پیچھے ایک سب قائم فرمائی اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے تمام سپاہیوں سے یہ کہا کہ دیکھو پہلے تیر چلانا علا خصوم ایمن نبال اپنے دشمنوں کے اوپر پہلے تیر چلانا اور دیکھو دوسری شرح تیر جب چلانا اس وقت جب دشمن قریب ہو جو اس لئے کہ دور سے اگر دشمن کے اوپر تیر چلو گے تو تمہارے دشانے خطہ بھی ہو سکتا ہے تیر ضائع بھی ہو سکتا ہے لہذا کم سے کم تیر چلانا اور تب چلانا جب دشمن قریب آجائے تب تاکی نشانہ خطا نہ ہو اور جب لشکر لشکر سے منظم ہو جائے مدھے ہو جائے تب آخر مستلوار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلائیتی لائی کا یہ اسلوب آپ نے بتایا کہ لڑنا اس طریقے پہ اور دیکھو اگلی سب اگر کمزور پہلے لگے تو پیچھے جو لوگ ہیں وہ آگے وہاں نے لوگوں کی مدد کریں اس وجہ سے آپ نے دو تین صفحے طائم فرمائیں میدان جنگ کے اندر تیسری چیز عقید راسقہ آپ کے پاس سامان بھی ہے آپ کے پاس تنظیم بھی ہے آپ کے پاس مناسب لوگ بھی ہیں لیکن اگر آپ کے پاس عقید راسق نہیں ہے عقید راسق کا مطلب جانتے ہیں لڑنا اللہ کے لئے ہو دنیا کے لئے نہ ہو یہاں مشرقین ہارے کیوں ان کی لڑائی دنیا کے لئے تھی مسلمان جیتے کیوں اس لئے کہ ان کی لڑائی اللہ کے لئے تھی یہ عقید راسقہ انہیں ضروری ہے ایک جنگ کے اندر کامیابی گیا اور آخری چیز ماندیاتِ آلیہ یعنی آدمی کا ظاہر اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ماندی اقدار کا بھی حامل ہو اس کے اچھے اخلاف ہو اس کا دل اچھا ہو اس کی زبان اچھی ہو اس کی آنکھ اچھی ہو اس کے اخلاف اچھے ہو یعنی ماندی اقدار کا حامل ہو سب کچھ ہو مگر اس کے اخلاف اچھے نہ اس چھرچھرہ آدمی ہو کبھی بھی کسی جنگی مہم پر جانے کے لئے لوگوں کو مصیبت پر بازا سکتا ہے اور خود بھی مصیبت پر بازا سکتا ہے تیسری جی کسی بھی کام کے کرنے کے لئے مشوری کی ضرورت ہے آپ نے جن جگہ پڑھاؤ ڈالا تھا وہاں بالو ایسا تھا کہ اموٹوں کے پیر دھنچ جاتے تھا اور لوگ جب چلتے تھے تو ان کے پیر بھی کچھ جاتے تھے حضرت حباب ابن منزیر آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ پڑھاؤ آپ نے یہاں ڈالا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے یہ آپ کی تدبیر ہے یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمر ہے کہا کہ نہیں یہ میری تدبیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہے تو آپ نے فرمایا حضرت حباب نے کہ اللہ کے رسول یہ جگہ مناسب نہیں ہے بلکہ آگے چل کر کے چشموں کو پر قبضہ کر لیا جائے یہ مر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مشورے کو قبول فرمایا بتا یہ چلا کہ اچھے مشورے کو قائد کو قبول کرنا چاہیے اگر کوئی اچھا مشورہ دے تو اس مشورے کو قبول کرنا چاہیے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قائد کو اچھا مشورہ دینے والے موجود ہوں غلط روٹ پر ڈالنے والے لوگ اگر موجود رہیں گے تباہ و برباز ہو جاتی ہے سکنجل تباہ و برباز ہو جاتا ہے جنگِ بدر کھالی واقعہ نہیں ہے دیکھیں یہ مشورے کی اگلیت اور ایک اور چیز ایک اس لکشاف قوت العادہ لڑنے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ سامنے والے کی طاقب کتنی ہے تب لڑائی کیلئے اللہ حافظ کتنی عجیب ہے مری بات ہے نہیں اب آپ لڑنے کیلئے آ رہے ہیں سامنے والے کے پاس توپ ہے آپ کے پاہ لڑھی ہے تو توپ کے سامنے آپ لڑھی جائیں گے نہیں پہلے آپ آدھا کی خوت کو سامنے والے کی خوت کو سمجھ لیں پتہ لگا لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہیں حضرت زبیر بن اعوی ہم حضرت علی اور حضرت ساتھی نے ابیوکاس کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ آگے دیکھو کوئی ہے ایک سککے کو پکڑ کر کے لیا یا دو سککے تھے اور ان سے پوچھا گیا تو ان لوگوں نے یہی بتایا کہ ہر روز دس اوٹ یا نو اوٹ کھاتے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ کیا کہ ایک اوٹ اگر سو آدمی کھاتے ہیں تو اس طریقے سے دس اوٹ کے اندر اور نو اوٹ کے اندر نو سو اور دس اوٹ کے اندر دس اوٹ تقریباً یہ لشکر ایک ہزار یا نو سو کا یہ دیکھیں اکتشاف و قوت العادہ سامنے والے جو قوت کو پہچاننا پتہ لگا رہے تھے تو بس قوت کی اب آئیے جنلی کے اندر ایک بڑی عجیب بات پہ بڑی عجیب بات پہ حضرت عبدالرحمن اندوار پتاتے ہیں کہ میں لڑ رہا تھا اچانک دو بچے نوجوان یہ میرے دائیں ایک ایک بائیں میں نے کہا بیٹے کون کہا کہ میں ماز ابن امری میں جموں تم بھلے موگی ابن افرا کیا چاہیے بیٹا کہا کہ چچا بتائیے اللہ کا دشمن ابو چہل کدھر ہے کون ہے انہیں اس لئے کہ ہم لوگ مدینہ کے رہنے والے ہیں اور ہم لوگوں کو معلوم نہیں وہ ہے کون کہا کیا بات کہا کہ سنا ہمارا نبی کو گالیاں بہت دیتا برا بلا بہت بولتا ہے اور ہم لوگوں نے یاد تیہ کر لیا ہے کہ اس لشکر کے سپیس آلار کو اس اللہ کے دشمن کو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے حضرت عبدالعیمانی انہوں نے اپنے دونوں کو دیکھا اور مسکر آیا کہا کہ بیٹا وہ جو نظر آ رہا ہے نا پگڑ والا پگڑو اس کو حضرت ماز انہیں امر آگے بڑھے اور حضرت موپیز ان کے پیچھے ماز انہیں امر نے اس کے پھنڈلے کے اوپر بار کیا اس کی پھنڈلی کٹ گئی نیچے گیرا وہ اس سے پہلے کہ اس کو قتل کرتے اکرمہ ابن ابی جہل ابو جہل کے بیٹے جو بعد میں ایمال حضرت اکرمہ آگے بڑھے اور فوراں حضرت ماز انہیں امر انہیں جبوہ کے ہاتھ کے اوپر بار کیا ان کا ہاتھ کٹ کر کے لٹک گیا ایک نس تھی اس کی وجہ سے وہ ہاتھ لٹک رہا تھا اور لڑنے میں انہوں نے تخلیم ہو رہے تھے وہ دوسری طرح موڑ گئے اس لئے کہ اکرمہ اپنے باپ کو بچانے میں لگ گئے حضرت محفیز آئے اور اکرمہ ایک کرپ ہوئے لڑنے کیلئے جب تو انہوں نے یہاں کر کے ایک بار اور کیا حضرت محفیز ابنہ اپرانے کا بعد میں حضرت عبداللہ ابن مصدود آئے دیکھا کہ اس کی ساتھ چل رہی ہے اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے کہا کہ کون کہا کہ عبداللہ ابن مصدود کہا کہ مجھے افسوس مرنے کا نہیں ہے بلکہ افسوس اس بات پر ہے کہ مجھے مارنے والا کوئی تاجر نہیں بلکہ ایک کسان ہے افتار ہے افتار کیا تمہارا جا رہا ہوں یہ اتنا متقبیرتا ہے اتنا متقبیرتا ہے جیسے ہمارے ہاں چلتا نہیں ہے کہ یہ فلا مومن ہے یہ فلا انساری ہے یہ فلا یہ فلا ہے یہ بات مشرقین کے اندر تھی لہذا اس چیز کو ہوا دینا یہ غزوِ بدر کے اثرات اور اس کے دروس ہوئے بر کے خلاف ہے اس نے یہی کہا تھا کہ ارے میں تاجر اور تُو کسان ایک تاجر کا ایک کسان سے کیا ہوا لگا ایسے ہی تو ہے یہ فلا قبیلے کا ہے یہ فلا قبیلے کا ہے اور ہم لوگوں کو انہی قبیلوں کے نام دے کر لڑایا جاتا ہے جیسا کہ اس پتماش نے اپنی اس شراست کا حوالہ دیا خاندانی چیز کا حوالہ دیا تو یہ جو خاندانی عصبیت ہے یہ ختم ہونا یہ غزوِ بدر کا پیغام ہے کہا کہ نیچے سے گردن کارو مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ ایک کسان مجھے قتل کر رہا ہے میں جو ہے تاجر ہوں یا کسان اککار یہ غزوِ بدر کا ایک سبق ہے کہ ہمارے درمیان یہ جو نسلی اور قبائلی عصبیت یہ ختم ہونا شاید منڈی کاٹ لی گئی سر کاٹ کر نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے نبی نے فرمایا آدھا فیرون حادیل امہ ارے یہ اس امت کا فیرون ہے تو کوئی سوال کرے کہ اس امت کا فیرون کون جواب نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فیرون ہے اور میں نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ حضرتِ جبریل علیہ السلام آئے ہیں پرشتوں کے ساتھ اور وہ گھوڑی پر سوار ہیں کی گھوڑے پر گھوڑے پر سوار ہیں دلیل دلیل یہ حدیث پاتھ فہتسنی خارجت بن ابراہیم قارقار رسول اللہ علیہ وسلم لجبریل بن قال فی بدر من الملائک اقبل حیزون فقال جبریل ما کل اہل سوائے آرہ رواح البحقی فی الدلائل النبوہ دلائل نبوہ کے اندر امام بحقی صحیح سرچ کے ساتھ کسی روایت کو لائے کہ حضرتِ جبریل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فرشتوں میں سے کس فرشتے نے کہا تھا لڑتے وہ حضرتِ باس فرماتے ہیں کہ ایک سپاہی مسلمان سپاہی ایک قافر کو دوڑا رہا تھا اس کے قریب پہنچنے سے پہلے آوا رہے اقبل حیثوم حیثوم آگے بڑ اقبل مہنے آگے بڑ حیثوم آگے بڑ کہتے وہ آدمی ابھی وہاں تک پہنچا نہیں سامنے والا جو بھاگ رہا تو اس کی منڈی نیچے کٹ کر گر گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پوچھا کہ فرشتوں میں کس نے یہ کہا تھا اقبل حیثوم حضرتِ جبریل نے کہا تمام آسمان والوں کو معلوم ہا میں جس گھوڑے پر تو یہ تو جبریل علیہ السلام کے تعلق سے ایک سوال کا جواب تھا یہ منڈی جب کٹ کر لائیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فران امیر اپنے حمام آہا بڑے پیارے صاحبی وہ خجور کھا رہے تھے ان کے ہاتھ میں اس دمرات تھی خجور کھا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو اٹھو ایسی جنگ کے لئے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے اور اس جنگ کے اندر جو آدمی صابرن مختصبن صبر کرتے ہوئے اور سواب کی امید سے شہادت کی امید سے اگر آدمی لڑتا ہے تو اللہ دخلہ اللہ الجنہ تو اللہ اسے جنگ پر داخل کرے گا حضرتِ عمیر مسکرائے اور کہا کہ بخ بخ واہ واہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیمت تبخ بخو ارے بھئی واہ واہ کیوں کہہ رہو بخ بخ عربی میں کہتا واہ واہ تو لیمت تبخ بخو بھئی واہ واہ کیوں کہہ رہو کہا کہ اللہ کا رسول آپ نے فرمایا کہ جلدی کرو جنگ کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے تو مطلب یہ ہوا کہ میرے اور جنگ کے درمیان سوائے اس کے کہ مجھے کوئی طقل کر دی یہی نا تو میں بھشتا ہوں جلی سے انہوں نے خجورے پھیک دی اور یہ کہا کہ خجورے کھادے لگوں تو جنگ میں پہنچنے میں تیری ہو جائے گی مجھے جنگ میں جلدی سے پہنچنا ہے فوراں انہوں نے خجورے زمین ور پھیک دی اور مینا نے جنگ قبیر میں بھوز گئے اور حضرت عمر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے اللہ حضرت انہوں نے بھی بدر کی سرزمین کو اپنے پاک لوہوں سے اپنے خون سے سیچ کر کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو آسمان سے عرش پس اچھاک کر دیکھا جانتے ہیں فرقان وہاں ہوتا ہے انقلاب وہاں سے اٹھتا ہے جاں خون گرتا ہے شاعر نے بالکل صحیح کہا کہ شہادتوں نے جگمگائے زندگی کے راستے شہادتوں نے جگمگائے زندگی کے راستے جہاں جہاں لہو گرا چراغ کے رہے گندر بنا چراغ کے رہے گندر بندہ ہے ایک ایک پترہ لہو کا یہ انسان کا خون جہاں پڑھتا ہے وہاں سے انقلاب ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے خون کی بڑی قیمت ہوتی ہے بڑی اہمیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اہمیت ہوتی ہے دیکھئے حضرت عمر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ نے خجور بیگ دی اور لڑتے لڑتے شہی یہ تو حضرت عمر کی کتنے لوگ مارے گئے ستر مارے گئے مسلمان کتنے مارے گئے چودہ اور ستر مشرقی مارے گئے ستر قید ہوئے قتلہ منہم سبعون رجلن وقسیرہ منہم سبعون رجلن ستر مارے گئے اور ستر قید کیے گئے اب ان قیدیوں کو پکڑ لیا گیا ہے ان قیدیوں کو پکڑ لیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے مدینے کی طرف روانہ کر دیا ساتھ میں آپ جب ایک مقام پر آئے وادی سفرہ کے اندر کہا کہ جنگی مجرم کلا ہو کہا کہ اللہ کے رسول دو جنگی مجرم ہے ایک جنگی قیدی ہوتا ہے ایک جنگی مجرم ہوتا ہے دیکھو ہیرو شیما کے اوپر جس آدمی نے بم ڈالا وہ جنگی قیدی نے جنگی مجرم ہے اور جنگی مجرم کی زدہ صرف بہت ہوتی ہے کہا کہ جنگی مجرم کون کون ہے کہا کہ اللہ کے رسول دو لوگ ہیں کہا کہ کون کون کہا کہ نظر ابن حارس اور اکوہ ابن ابی مہاد یہ وہی بدماش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھے رہتے تھے تو اوٹ کے اوجری لاکر کے آپ کے سر کے اوپر رکھ دیتا تھا فاطمہ آتی تھی روتی رہتی تھی اور اوجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے ہڈالے کی محصوم کوشش ہی کیا کرتی تھی یہ وہی بدماش ہے تو نظر ابن حارس کو قتل کیا گیا وادی سفرہ کے اندر اور جب ارقل زبیہ کے اندر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے جنگی مجرم کو جس کا نام اکوہ ابن ابی مہاد تھا نظر ابن حارس کو وادی سفرہ کے اندر یہ جنگی مجرم تر قتل کر دیا گیا اور وادی ارقل زبیہ کے اندر قتل کر دیا گیا دوسرے جنگی مجرم کو اکوہ ابن ابی مہاد تھا اس سے یہ نکتہ ملا کہ جنگی قیدی الگ ہوتے ہیں جنگی مجرم الگ ہوتے ہیں جنگی مجرموں کو قید نہیں کیا جاتا انہیں موت کی صلاح بھی جاتی ہے اچھا قیدیوں میں تباتلہ بھی ہوتا قیدیوں کا تباتلہ یہ بھی ہم نے سیکھا ہے کہاں سے غزوے بطر سے ساعت ابن نومان یہ عمرہ کے لئے گئے تھے ابو سفیان نے ان کو پکڑ کر کے باندھ لیا تھا تاہیے جانے نہیں دوں گا بدماش تو ادھر آیا ہے اب ادھر ہی تو رہے اور جب ابو سفیان کا لڑکا جنگے بطر میں گرفتار ہوا ہمارے اپنے ابو سفیان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدیوں کا تباتلہ کر لو ہمارے اپنے سفیان کو ادھر پر آوانا کرنا سہادی نومان کو ادھر سبیلو قیدیوں کا تباتلہ یہ تصور بھی ہم کو ملا کہاں سے جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے آگے بیان جنگی مجرموں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا موت کی سزا دی گئی اور قیدیوں کا تباتلہ کس طرح کیا گیا یہ دوروس اور ایبر ہے یہ لیسنس ایڈوانیشن اور وارمنز ہیں قیدی پہنچے کہاں گی ذرا بازے رکھو آہا اب پری پیاری بات کہنے جا رہا ہوں سانس روک لو اس کے بات بولتا ہوں حضرت مصاب ابن عمر نے دیکھا کہ ان کے بھائی خزیر یا عزیز یا ابو عزیز دو تین نام لکھے ہوئے بہراز ان کے بھائی ہیں کون مصاب ابن عمر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ لیا کہہ کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا رہے حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کرو ملسط کو قتل کر دیا جائے اور رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو قتل کرے لیکن حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول ان کے اوپر رحم کیا جائے فیدیہ دیکھر چھوڑ دیا اور نبی رحمت اللہ العالمین انہوں نے حضرت شدک کے اس مشورے کو قبول فرمایا حضرت عمر کے اس سخت مشورے کو اپنے رجل کر دیا اور آپ نے تین چیزیں فرمائی ایک تو فیدیہ تقریباً چار ہزار دی رہنگی فیدیہ دو چلو فیدیہ نہیں دے سکتے تو ددس لڑکوں کو پڑھا دو اگر تمہارے پاس پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت ہوئی پتہ یہ چلا کہ غیر مسلم لوگوں سے بھی مسلمان بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں چند شرائط دکھائیں کہتے ہیں ہم اپنے لڑکوں کو فرائی سکول کے اندر نہ بھیجیں اس لئے کہ وہاں غیر مسلم اساتذہ ہے یہ سب چاری چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے مدد لی ان اساتذہ سے مدد لی جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے کہ ددس مسلمان بچوں کو پڑھا دو تو غیر مسلم اساتذہ سے علم لینا بھی سا دیتا ہے آپ کسی یونیورسٹی اور کالیج پر اندر اس طریقے کی چیزیں کم پسکتے ہیں کھانی لے سکتے ہیں تو اہمیت علم کا اندازہ ہوا کہ اسلام نے علم کی کیا اہمیت ہے کہ ددس بچوں کو لکھنا پڑھانا سکھا دو اور ہم تم کو چھوڑ دیتے ہیں اچھا اور نہیں تو چار ہزار درہم دو فیدیا اور تم کو چھوڑ دیا جاتا ہے آپ کے داماد بھی گرفتار ہو کر آئے تھے آپ کے داماد ابو العاص گرفتار ہو کر کے آئے تھے جن پر آپ کی پری بیٹی حضرت زینب بھی ہوئی تھی فیدیا کی رقم معلوم ہوئی چار ہزار درہم تو حضرت زینب نے اپنے شہر کو چھوڑانے کے لیے اپنا ایک ہار بھیجا جب یہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ آپ کی بیٹی زینب نے آپ کے داماد کو چھوڑانے کے لیے یہ ہار بھیجا ہے تو وہ ہار دیکھ کر کے آپ داروں قطع رو پڑے اس لیے کہ یہ ہار آپ کی بیوی محترمہ حضرت خدیجت القبرہ نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھ کر کے رونا شروع کر دیا اور پرانی عادے تازہ ہو گئی جو پیاری پیاری عادے وہ عبستہ تھی حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساری عادے تازہ ہو گئی اور آپ رو پڑے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اللہ کیوں رو رہے کہا کہ یہ وہی ہار ہے جو خدیجت نے میری بچی کو دیا تھا میری زینب کو دیا تھا اگر مناسب سنجھو تو ایک ماں کو ایک بیٹی کو اس کی ماں کا دیا ہوا ہار اس کی ماں کا دیا ہوا توفہ واپس لوڑا لو صحابہ کرام بھی رونے لگے کہا کہ اللہ کے رسول آپ جیسا حکمتیں آپ جیسا کہیں ہوں کرنے کے لئے تیار ہیں لہذا حضرت زینب کو وہ ہار واپس کر دیا گیا اور اب الاس کو اس شرط کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ تم کافر ہو میری بیٹی مومنہ ہے تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی لہذا جا کر کے میری زینب کو فوراں بھیج دو اس لیے کہ اسلام اور کفر دونوں ندی کے دو پاٹھ ہیں دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے لہذا پہنچ کر کے میری بیٹی کو واپس کر دینا اور انہوں نے اس وعدے پر عمل بھی کیا حضرت زینب کو بھیج دیا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق بھی اور اسلام لے آئے جنگی قیدیوں میں سب کے ہاتھ بات دیا گئے تھے تاکہ یہ بھاگ نہ سکیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہ سنی کراہ سنی تو پٹھا یہ چلا کہ آپ کے چچا حضرت عباس کی کراہ ہیں شاید ان کو کس کر کے بات دیا گیا تھا آپ بار بار گھجنے سے باہر نکل لیں اندر جا رہے ہیں آپ پیس پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ بھی پریشانی دیکھ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے آپ کو نید نہیں آ رہی ہے کہا کہ عباس کی قرآن ہے میری نید اڑا دی ہے اگر مناسب سمجھو تو ان کی مشکیں ڈھیلی کر دو ان کی گرہائی ڈھیلی کر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چیزہ کی گرہائی ڈھیلی کی گئی ان کی گریفت کی تو تمام قائدیوں کے دنیا میں قائدیوں کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کئی نہیں کیا جاتا آج جتنا بھی قائد خانے دنیا میں ہیں چاہے وہ امریکہ کی چاہے برطانیہ کے کوئی بھی مسلمان اگر پکڑا جاتا ہے جھوٹے انسان کے در زیرو ڈگری ٹارچر کیا جاتا ہے زیرو ڈگری ٹارچر جس کا تصور بھی ہمارے دو جواب نہیں کر سکتا بھی کر سکتے زیرو ڈگری ٹارچر ٹارچر کیا جاتا ہے یہاں ہمارے نبی کی رحمت دیکھو قمار صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ عالمین قائدی ہیں آپ کے دشمن ہیں آپ کو آپ کے ساتھیوں کو آپ کے شہر سے نکلنے پر ملکور کر دیا گیا ہے مگر رحمت دیکھئے کہ ان کا کراہنا آپ کے دل کے اوپر باہر بزر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی گرہیں ڈھیلی کر دو ان کی گرہیں ڈھیلی کر دو مجھے نیت نہیں آ رہی ہے اور صحابہ کراب یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ خجور کھاتے تھے قیدیوں کو روٹی دیتے تھے قیدیوں کو کپڑے دیئے گئے لوگ کہتے ہیں کہ قیدیوں کو کپڑا دینا یہ دوسرے لوگوں کی ایزاد ہے ارے یہ اسلام کی ایزاد ہے اسلام نے کہا قیدیوں کو اچھا رکھو قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور کپڑے دو سب کو کپڑے دیئے گئے ارے مسلمان بھوکے رہ کر کے اب خود خجور کھاتے تھے اور قیدیوں کو روٹی کھلاتے تھے قیدی شرم سے کہتے تھے ارے بھئی ایسا میرے ساتھ کیوں کر رہے ہو ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے تم لوگ روٹی کھالو ہمیں خجور دے دو ہم خجور کھا کر بھی زندہ رہ سکتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نئے نبی نے ہمیں حکت دیا ہے رحمت اللہ علمین نے ہمیں حکت دیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں تم روٹی کھاؤ ہم لوگ خجور کھالیں گے یہ قیدیوں کے ساتھ سلوک ہے اور ایک نکتہ اور بتاؤں حضرت مصاب ابن عمر کے جو بھائی ہیں حضرت عزیز یہ پکڑ کر کے آئے حضرت مصاب نے دیکھا کہ جس مسالمان سپاہی نے ان کو پکڑا تھا کہا کہ میرا یہ بھائی عزیز درائے اس کو کس کر بہندوبت ماشکو اس کی ماں بہت ہی ماندار ہے بہت موٹی رقم دینے والی ہے اب انہیں بھائی نے سنا کہ یہ میرا بھائی کیا بولا ہے ارے کہا کہ تم میرے بھائی ہو کر میرے بارے میں اسی بات کہہ رہے ہو کہ مجھے بہت مضبوطی سے بانا جائے میری ماں بہت ارے وہ تمہاری ماں بھی ہے اور میں تو تمہارا بھائی ہو کہا خاموش رہے تو میرا بھائی نہیں ہے بلکہ میرا حقیقی بھائی وہ ہے جو تجھے پکڑ کر کے لائے ہے پتہ یہ چلا کہ ایمان کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ نصب کے رشتے سے گئی آ رہا ہے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ہمیں تطور دیا کہا کہ تو میرا بھائی نہیں بلکہ میرا بھائی وہ ہے جو تجھے پکڑ کر کے لائے ہے گویا ایمانی جو رشتہ ہوتا ہے وہ نصب رشتہ سے کہیں پڑھ کر کے ہوتا ہے یہ منظر بھی ہم نے غصوے بدر کے اندر دیکھا اور عصیرہ نے بدر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس سے ہمیں یہ سبق ملائی ہے نصیح دوسرا ایک مطور بتاؤں گا علماء کی بارگاہ سے اب تک آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی سامنے آدمی سے اگر ہم مقابلہ کریں تو اس وقت تک روکے رہے جب تک ہماری طاقت برابر نہ ہو جائے جتنی طاقت اس کے پاس ہے اتنی طاقت ہمارے پاس ہو جائے تب لڑیں نا ہے نا ہے نا ہے غضب قدر سے ہمیں یہ تاثر ملا کہ ہم اگر اپنا اتصال اللہ کے ساتھ کر لیتے ہیں ہمارا بندن ہمارا تعلق ہمارا رب تو سطور ہو جائے تھا اللہ تمہارک و تعالی سے تو ہمیں سامنے والے کی طاقت کے برابر ہونا ضرور نہیں یہ سبق میں ملا کہ ضرور نہیں کہ سامنے والے کی جتنی قوت ہے اس قوت کے برابر ہو جائے اس کے پاس میں یہ ضرور نہیں دوسری چیز یہ کہ اللہ فرماتا ہے اللہ یہ چارہ کہ حق کو حق کر دے اور باطل کو باطل کر دے دیکھیں حق کو حق کرنے کی نظرت اللہ کی طرف کی گئی باطل کو باطل کرنے کی نظرت اللہ کی طرف کی گئی پتا یہ چلا کہ اسلام مجرم نظریہ کا نام نہیں ہے بلکہ باطل کو باطل کرنے کے لیے حق کو حق کرنے کے لیے ہمیں دعوت کے میدان میں آگے بڑھا گئی بات لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلا کے تعلق سے ایسی بات نے کہی ہے ٹھیک ہے ہم آپ کے تعلق سے بات نہیں کرے ہم تو جو صحیح عقیدہ جو چیز ہے حق ہے وہ ہم بیان کر رہے جو باطل ہے اس کو ہم بیان کر رہے صرف عقیدہ راسخہ اور صحیح عقیدہ رکھنا آپ نے پاس یہی کافی نہیں ہے بلکہ اب حق کو حق کرو اسلام مجرم نظریہ کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام نام ہے عمل کا آپ کے پاس جو عقیدہ آگیا سامنے والے کے سامنے پیش کرو آپ کے پاس جو عمل آگیا صحیح طریقہ صحیح عمل ہے آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں اسلام صرف مجرم 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 نظریہ کا نام نہیں ہے نظری نہیں ہے بلکہ عملی ہے واقعی اور آخری چیز بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ مسلمانوں سے کہا گیا اسلام کے میں وہ کافلہ نکل چکا ہے اب لڑنا ہے تو کچھ لوگ در رہے ہیں لڑنا نہیں چاہتے وہ اسے مکروہ سمجھ رہے ہیں لیکن جب لڑائی ہوئے اللہ نے مدد دی جو فائدہ حاصل ہوا اس سے یہ نکتہ ملا کہ کبھی کبھی آدمی کسی چیز کو مکروہ سمجھتا ہے ناپسندیدہ سمجھتا ہے لیکن آگے چل کر پتا چلتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے اس مکروہ اور پسندیدہ چیز کے پیچھے کوئی محبوب چیز چھپا رکھتے ہیں لہذا یہ توقل کا سبق دیا گیا ہے کہ آدمی کو ہمیشہ اللہ کے اوپر توقل کرنا چاہئے یہ غزوِ بدر کے اوپر ایک سرسری نظر تھی اور ہم نے وہ سرسری بات آپ کے سامنے پیش کر دیئے اللہ تبارہ اللہ 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 علیہ وسلم اللہ اللہ علیہ وسلم